بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی میں خوش رہنا صحت مند روح کا مالک بننا نفسیاتی مسائل سے دور رہنا زندگی میں نا امید نہ ہونا ایک اچھی زندگی گزارنا ان سب کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم زندگی کے مختلف امور کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے پاس ان کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر ہم عزت دینے کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں عزت دینے کی ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہر کوئی میری خواہشات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر کے میری ہر بات مانے میرے کسی نظریے سے مخالفت نہ رکھتا ہو یا عزت دینے یہ ہے کہ میرے اچھے کاموں کی وجہ سے میری محبت لوگوں کے دل میں ہو جس طرح میں ڈیفائن کروں گا اس ڈیفینیشن کے مطابق میرا ری ایکشن ہوگا فرض کیجئے میں عزت دینے کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہر کوئی میری خواہشات کے سامنے میرے نظریات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لے اور میری ہر بات مانے اگر عزت دینے کی ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ ہو تو اگر کوئی میری بات کے ساتھ مخالفت کرے میرے کسی نظریے کے ساتھ مخالفت کرے میری کسی خواہش کے ساتھ مخالفت کرے تو مجھے دکھ ہوگا جب مجھے دکھ ہوگا اگر میں اس شخص کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو میں نیکی کرنا چھوڑ دوں گا اگر میں اس شخص کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہوں اچھا برطاو کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنا اور برطاو کرنا چھوڑ دوں گا اور مجھے اس سے نفرت ہونی لے گی لیکن اگر میں عزت دینے کو اس طرح ڈیفائن کروں کہ عزت دینا یہ ہے کہ کوئی میرے اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے دل میں مجھے اپریشیئٹ کرتا ہو اس کے دل میں میری محبت ہو تو اگر مجھے میری ڈیفنیشن یہ ہوگی تو اگر کوئی میرے نظری کے ساتھ مخالفت کرے گا میرے نظری کے ساتھ اختلاف رکھے گا میری کوئی بات رد کرے گا میری کوئی بات نہیں مانے گا تو مجھے یہ یقین ہوگا کہ اس کے پاس ضرور کوئی دلیل ہے لہٰذا اس سے مجھے نفرت بھی نہیں ہوگی اگر میں اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو میں اپنا نیکی کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا میں اپنا اچھا برتاؤ اچھا سلوک اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو مختلف امور کو ڈیفائن کرنا ہماری زندگی کے ٹریک کو بدلتا ہے ہمارے ایکشنز اور ری ایکشنز کو بدلتا ہے فرض کیجئے بڑا آدمی بننے کی ڈیفینیشن میرے پاس کیا ہے کیا بڑا آدمی صرف وہ شخص ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو کیا بڑا آدمی صرف وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی اچھا پوسٹ اور مقام ہو کیا بڑا آدمی وہ ہے جو بہت مشہور ہو یا نہیں بڑے ہونے کی ڈیفینیشن میرے پاس کچھ اور ہے ایک شخص آتا ہے کسی بہت بڑے بزرگ ہستی کے پاس کسی بہت بڑے عارف کے پاس آتا ہے اور ان کی خدمت میں ارز کرتا ہے کہ فلا شخص بہت بزرگ آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے اس کے پاس ایک ایسی کرامت ہے کہ وہ پرواز کر سکتا ہے تو یہ بزرگ اپنا سر جکا کر جواب دیتے ہیں کہ پرواز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک مکھی بھی ہوا میں پرواز کر سکتا ہے وہ آدمی چونک جاتا ہے دوبارہ کہتا ہے کہ فلا شخص بھی بہت بزرگ آدمی ہے وہ بھی بہت بڑی ہستی ہے وہ پانی پر چل سکتا ہے تو یہ بزرگ دوبارہ دھیمی آواز میں جواب دیتے ہیں کہ پانی پر ایک لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی چل سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے آدمی بزرگ نہیں بنتا تو وہ شخص دوبارہ پوچھتا ہے اچھا بزرگ ہونے کی علامت کیا ہے کون بزرگ ہے کون حقیقی طور پر بڑا آدمی ہے تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ بڑے آدمی ہونے کی تین نشانیاں ایک یہ کہ وہ اللہ کی حقیقی معنوں میں بندگی کرے دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے انہیں نقصان نہ پہنچائے ان کے حقوق غصب نہ کرے اگر کسی شخص میں یہ تین صفات ہوں یہ تین اچھائیاں ہوں یہ تین خوبیاں ہوں تو وہ شخص حقیقی طور پر بڑا آدمی ہے تو دیفنیشن کا کتنا فرق ہے ہمارے پاس بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے ہو جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس شہرت ہو لیکن حقیقی طور پر بڑا آدمی کون ہے جو اللہ کا بندہ ہو جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے جس کا نقصان اللہ کے بندوں تک نہ پہنچے وہ حقیقت میں بڑا آدمی ہے تو اس طرح مختلف امور کو ڈیفائن کرنا زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اتنٹک سورسز سے اتنٹک سورسز سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں لوگ پیسے کے پیچھے باغ رہے ہیں لوگ مختلف دنیاوی امور کے پیچھے باغ رہے ہیں کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے اگر میں اس طرح ڈیفائن کروں گا دنیاوی لوگوں کی ڈیفینیشن کو میں ایکسپٹ کر لوں گا تو میرا رییکشن اور ایکشن کچھ اور ہوگا لیکن اگر نہیں میں اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھوں گا وہ ڈیفینیشن زندگی کے حدف کا وہ ڈیفینیشن جسے آئمہ معصومین نے بیان کیا ہے جسے انبیاء نے بیان کیا ہے جسے بہت پاک اور مقدس لوگوں نے بیان کیا ہے اگر وہ ڈیفینیشن میں زندگی کے مقصد کی میں قبول کروں گا تو میرا ایکشن اور رییکشن کچھ اور گا خوشی کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے مشکلات کس لئے آتی ہیں ان سب کے الگ الگ دیفنیشنز ہیں تو مجھے اتنٹک سورسز سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان تمام امور کی دیفنیشن کیا ہے ان کی دیفنیشن میرے لئے دیفائن ہونا میری زندگی کے ٹریک کو بدل سکتا ہے اگر ایک مشکل میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تو میں نے مشکلات کی جو دیفنیشن ہیں وہ غلط سمجھی میں صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا ہوں کہ مشکلات کی دیفنیشن کیا ہے بزرگ آدمی بننے کی دیفنیشن کیا ہے ان تمام امور کی دیفنیشن تو ہمیں چاہیے کہ ان کو صحیح معنوں میں اپنے لئے دیفائن کریں حقیقی معنوں میں ان کو اپنے لئے دیفائن کریں تاکہ ہماری زندگی کا ٹریک ویسا ہو کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے آج کے لئے اتنا ہی اگلے ولوگ تک اللہ حافظ موسیقی